السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید ہے کہ آپ سب خرید سے ہوں گے آج کے سعودی نامہ میں کچھ ٹوپک آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں امید ہے کہ آپ دوست ویڈیو پورا دیکھیں گے تاکہ آپ دوست سمجھ سکے سب سے پہلے جس ٹوپک پر بات کریں گے اگر آپ کفالت تبدیل کرتے ہیں آپ ایک کمتی میں دوسری کمتی میں چلے جاتے ہیں تو کیا اس صورت میں آپ کا جو پرانا والا کارڈ ہے اس کو چینج کرنا پڑے گا یہ کامہ کا جو کارڈ ہے اس کو چینج کرنا پڑے گا یا نہیں اس ٹوپک پر بات کریں گے اس کے علاوہ ریاض میں ایک سو تریاز ساٹھ غیر قانونی تاریخی ویتن گریفتار ہو چکے ہیں وجہ کیا بنائیں اس کا اس کے علاوہ رمضان المبارک میں مسجد الحرام میں تقریباً پنگ رمیلین تک لوگوں کے تعداد پھون چکا ہے اس پر بھی بات کریں گے شروع کرتے ہیں اپنے پہلے ٹاپک کے طرف دیکھیں دوستو اگر آپ کسی کمپنی سے دوسری کمپنی میں چلے جاتے ہیں ٹرانسپر کرنے کے لیے ٹرانسپر کو سب سے پہلے جو آپ کا جو ڈیجیٹل معاہدہ ہونا چاہیے کہ واقع فارم سے جب آپ کا ڈیجیٹل معاہدہ یعنی کانٹریکٹ وہ آن لائن وہ اپلوڈ ہو جائے تو جب وہ ریڈی ہو جائے آپ اس کو ایکسپٹ کر لے آپ کا صاحب العمل ایکسپٹ کر لے تو اس کے بعد جب آپ کا ٹرانسپر ہو جائے گا تو ٹرانسپر ہو جانے کے بعد آپ کا پرانا جو کارڈ ہے اس پر آپ کا پرانا صاحب العمل آئے گا اس حوالے سے ٹوٹر پر ایک شخص نے جوازات سے پوچھا تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا کہ اس صورت میں آپ کو اپنا اقامہ جو ہے اس کو چینج کرنا پڑے گا نیا اقامہ کارڈ نکلوانا پڑے گا یہ پہلی خبر تھی آتے ہیں خبر کے طرف ریاض میں غیر قانونی ایک سو تریہا سٹھ کے قریب تاریکینی وطن گرفتار ہو چکے جو اقامہ قوانین کے خلاف ارزی کر رہے تھے جن کے اقامے پر مہنہ ایک تھا وہ دوسرا مہنے پر کام کر رہا تھا اور کچھ کفیلوں سے باہر کام کر رہے تھے اس میں تقریبا اکسی بنگلدیشی انتیس پاکستانی باقی اور ممالک کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں مسجد الحرام میں ظاہرین کے تعداد پندرہ لاکھ تک پون چکا ہے دوستو الحمدللہ کرونا کے بعد یہ بہت بڑی تعداد ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اسی طرح اللہ رب العالمین حرمین شریفین کے رونقے بحال رکھیں اگر کوئی بھی بھائی عمرہ کرنے کے خواہش مند ہے تو آپ لوگ ابھی سے اگر آخری عشرے میں آپ عمرہ کے خواہش مند اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو توفیق دے تو آپ لوگ اسے یہی ریکویسٹ ہے میرا کہ آپ لوگ ابھی سے عمرہ کے لئے بوکنگ کر لے تاکہ پھر آنے والے وقتوں میں آنے والے ٹائم میں آپ لوگ کو مشکلات پیشنا ہو لیکن پھر بھی اگر آپ کو ٹائم نہیں ملتا عمرہ بوکنگ کا تو میں آپ دوستو کو ایک طریقہ اکار بتاتا ہوں ظہر سے بارہ بجے سے لے کر ایک بجے تک اس ٹائم میں آپ کو بوکنگ کا ٹائم مل سکتا ہے اس کے علاوہ رات بارہ بجے سے لے کر ایک بجے تک اس ٹائم میں بھی آپ کو عمرہ بوکنگ کا ٹائم مل سکتا ہے تو اس ٹائم میں آپ لوگ عمرہ بوکنگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر پھر بھی کسی بائی کو نہیں ملا تو جتنے بھی مکاتب ہیں وہ مکتب میں جا کے ان لوگوں کے پاس خصوصی پیکچھ ہوتا ہے وہ ان لوگوں سے عمرہ پیکچھ کروا سکتے ہیں تو انہیں دیکھیں آپ دوستو ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ دوستو ویڈیو پسند ہے تو یوٹیوب جن کو ضرور سبکرائب کرلے اور فیسی بیٹھ کو ضرور لائک کرلے ویڈیو کو بھی لائک کرلے اور دوستو کے ساتھ ضرور شرح کیجئے گا شکریہ